دوستو جس طرح سے سیزاد دیول کا ایوکشن ہوا ہے جس طرح سے انہیں گھر سے بے گھر کیا گیا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کرپی رائے ضرور دے اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ غلط تھا تو کمنٹ باکس میں اٹس رونگ لے کر اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ صحیح تھا تو کمنٹ باکس میں اٹس رائٹ لگے اینی دو مددوں پر آج ہم کرنے والے ہیں بات آکر سیزاد دیول نے گھر سے باہر آ کر کیا کہا ہے اور جنتہ انہیں کتنا پیار دے رہی ہے جنتہ ان کے لیے کتنا سپورٹ دکھا رہی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے مارے چینل کو ابھی تک سبسکراب نہیں کیا ہے تو سبسکراب ضرور کر دیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیزاد دیول کے انٹریو کی سیزاد دیول نے آ کر گھر سے باہر آ کر کہا کیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ سیزاد دیول نے کئی سارے یوٹیوب چینل کئی سارے چینل اور کئی سارے ریڈیو سٹیشن کو انٹریو دیا ہے انہوں نے اس انٹریو میں یہی کہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے سراسر گلت ہوا ہے بوٹنگ کے آدھار پر انہیں گھر سے باہر نہیں کیا گیا میں بہت شاکی ہوں جیہاں یہ شبد ہیں سیزاد دیول کے ان کا کہنا ہے کہ اگر بوٹنگ کے آدھار پر مجھے گھر سے باہر کیا جاتا تو میں بڑا خوص ہوتا لیکن جنتہ کے جو میسج مجھے آ رہے ہیں جنتہ کا جو پیار مجھے گھر سے باہر آنے کے بعد مل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میں ابھی بھی گھر کے اندر ہوتا اور میری جگہ کوئی اور کنٹیسٹنگ گھر کے باہر ہوتا جیسا کہ سیزاد دیول کہہ رہے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سیزاد دیول جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر ضرور دیں وہی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک آخر جنتہ انہیں کتنا پیار دے رہی ہے سب سے پہلے آپ اس فوٹو کو دیکھ گئی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ فوٹو سوچل میڈیا پر کافی تیزی کے ساتھ وائرل کیا جا رہا ہے اس میں بگ باؤس فورٹی نے سم آف نیپورٹیزم شو یہ ہیڈلائن دی گئی اور اس میں کئی سارے کنٹیسٹنگ کے نام لیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ وہ کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح سے آتے ہیں بہت سارے کنٹیسٹنگ کے بارے میں اس فوٹوز میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کلٹس ٹی وی کا فیس ہیں اور بہت ساروں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نیپورٹیزم ہے وہی سارا گروپار اور شہدہ جولدین دونوں کے ہی سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے بلبوتے پر آئے ہیں ان کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے اور اب ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ دونوں ہی پہلے ہی دو ہفتوں میں گھر سے باہر ہو چکے ہیں اس لیے جنتہ کا کہنا ہے کہ نیپورٹیزم پھر سے ایک بار چیت گیا ہے اور پھر سے بگ بوس میں بھی نیپورٹیزم دیکھنے کو مل رہا ہے جیسا کہ آپ اسے اگلے ٹویٹ کو دیکھ ہی سکتے ہیں جی ہاں نیپورٹیزم ون اگین بی بی فورٹین آن بور جان اور ان کو سب نے انہوں نے ٹیک کیا ہے سب کو انہوں نے یہاں ٹیک کیا ہے انہوں کا یہی کہنا ہے کہ نیپورٹیزم پھر سے ایک بار چیت گیا ہے وہیں اگلا جو ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے سلمان خان کو دو چیٹ آیا ہے شہزاد دیول کے جانے کے لئے کیا گیم پویترہ کے ساتھ ٹرک پلے کر بینگ سلمان خان نے شہزاد دیول کو باہر نکال دیا ہم آپ کو بتا دیا ہے کہ جب شہزاد دیول کے لئے گھر کے اندر بوٹنگ ہوئی تھی تب پویتر پونیا نے پہلے جان کمارسانو کا نام لیا تھا لیکن سلمان خان نے ایک کمنٹ کیا اس کے بعد پویتر پونیا نے اپنا بوٹ بدل کر سہزاد دیول کے لئے اپنا بوٹ دیا تھا یا اسی کو لے کر یہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے وہیں اگلا جو ٹویٹ ہے بوک آؤٹ بگ بوک آؤٹ دس نونسین شو لیٹ ٹیک دیئر ٹی آر پی ٹو ہیل سپورٹ انہوں نے یہاں سہزاد دیول کے لئے اپنا پورا سپورٹ دکھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بگ بوک آؤٹ کرنا ہوگا وہیں کرسما نام سے یہ ٹویٹ رہنڈر ہے انہوں نے کہا ہے کلرس ٹی وی یو ڈاونٹ لائک پنجابی ان دہ ہاؤس ایٹ سیمز فش سارا گروپال دین سہزاد دیول لیڈس تو کم بیک جی ہاں دوستو انہوں نے یہاں کہا ہے کہ یہ پنجاب کے بندوں کو چاہتے ہی نہیں ہیں ٹی وی کے لئے ایک اور ٹویٹ ہے اور یہ ہے داخھبری کا ٹویٹ ہی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے سہزاد دیول جی ہاں ان کا بھی وہی کہنا ہے جو سہزاد دیول نے خود آ کر گھر سے باہر کہا ہے کہ ان کو جو ہے گھر سے باہر کرنا ہی تھا تو بوٹنگ کے آدھار پر کرنا تھا نہ کہ جنتا نے جو بوٹ دیئے تھے ان کے آدھار پر کرنا تھا نہ کہ بگ بوز دوارہ جو بوٹنگ کرائی گئی اس کے آدھار پر کرنا تھا تو دوستو آپ کا اس پر کیا ہے کہنا آپ کو کیا لگتا ہے کیا سہزاد کے ساتھ واقعی میں غلط ہوا ہے یا پھر جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہی تھا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر پیٹھائے ضرور در ساتھ ہی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی نہ بھونے کیونکہ سہزاد جول کے لیے کم سے کم ایک لائک تو آپ کر ہی سکتے ہیں